اس سیریز کا اپیسوڈ ون سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم تین روبوٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ زمین پر آئے تھے یہاں کی رہنے والوں کا سروے کرنے کے لیے یہاں آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا تو نام و نشان تک باقی نہیں سارے انسان پوری ارچ سے ختم ہو چکے ہیں اور اسی چیز کا یہ روبوٹس یہاں پر سروے کرنے کے لیے آئے تھے کہ آخر انسانوں نے ایسے کیا غلطیاں کر دی ہیں جو ان کے ساتھ ایسا ہوا یعنی کہ پوری انسانیاں تھی ختم ہو گئی یعنی کہ روبوٹس نہیں کریں گے اس کے بعد یہ روبوٹس جاتے ہیں ایک کیمپ میں اور یہ ایک ایسا کیمپ ہوتا ہے جہاں پر انسانوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا تھا اور تب یہاں پر انہیں اس چیز کی وجہ بھی پتا چلتی ہے کہ آخر انسانوں نے ایسا کیوں کیا ایک دوسرے کو ہی کیوں مار دیا اصل میں اس ٹائم گورنمنٹ نے ایک رول بنایا تھا جس میں کہ انسان بلی سے بڑے جانور یعنی کی ہرن کا شکار کریں گے اسے کھانے کے لیے اور اسی طریقے سے وہ سروائف کریں گے کیونکہ کھانے کے لیے ان کی پاس کچھ بھی نہیں تھا اور پھر جیسے جیسے وہ کھانے والے سارے جانور ختم ہو گئے تو انسانوں نے ایک دوسرے پر یہ حملہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا تھا اور اس طرح سے بہت سارے لوگ آپس میں ہی لڑائیاں کر کے مارے گئے صرف بھوک کی وجہ سے اس کے بعد وہ تینوں روبوٹس ایک کیمپ میں آتے ہیں اور انہیں یہاں پر یہ بتا چلتا ہے کہ یہاں پر وہ انسان رہتے ہیں جو کی تباہی کے بعد سروائف کر گئے تھے یعنی کہ زندہ بچ گئے تھے وہ انسان یہاں پر مچھلیاں کھا کر گزارہ کر رہے تھے لیکن یہاں پر سمندر کے نظام میں ایک گڑ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ سمندر کا فور چین مائیکرو پلاسٹک سے بھڑ جاتا ہے اس جگہ پر وہ سر انسان ایسے بھی تھے جو کہ ٹیک تھے اور وہ کافی امیر بھی تھے یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ ٹیک پر ڈیپینڈ کرتے تھے اور وہ کافی امیر بھی تھے کیونکہ ان کا مانا تھا کہ ٹیکنالوجی ان کو بچا سکتی اس لئے انہوں نے انسانوں پر اتنا بھروسہ نہیں کیا جتنا کہ انہوں نے روبورٹس پر گیا یعنی کہ انہوں نے اپنے ساتھ روبورٹس رکھنا شروع کر دیئے اور یہاں سے ہی انسانوں اور روبورٹس کی دشمنی کا آغاز ہوا یہاں سے ہی روبورٹس بغاوت پر اتر آئے تھے انسانوں کے خلاف اس کے بعد وہ دنوں روبورٹس جاتے ہیں ایک مائن میں اور یہ ایک ایسی مائن ہوتی ہے جہاں پر انسانوں کے لیڈر تباہی کی دوران رہ سکتے ہیں خود کو بچانے کے لیے اور جب تباہی رک جائے تو وہ واپس زمین پر آ سکتے ہیں جہاں پر وہ دوبارہ سے ایک نئے زندگی کا سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن روبورٹس دیکھتے ہیں کہ یہاں اس مائن میں بھی کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا یہاں پر بھی سارے لوگ مارے جا چکے تھے یہاں پر ان روبورٹس کو ایک ریپورٹ بھی ملتی ہے جس کی مطابق انسانوں نے جو خیت لگائے تھے وہ ایک فنگس کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اسی لئے انسانوں نے ایک کافی مشکل راستہ اپنایا یعنی کہ انسان سروائیف کرنے کے لیے ایک دوسری کو ہی مار کر کھانے لگ گئی یہاں پر چاروں طرف ڈڈ باڈیز کو دے کر ان روبورٹس کو یہی لگتا ہے کہ سب انسانوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اب کوئی بھی انسان نہیں بچا اس کے بعد یہ دینوں روبورٹس ایک ایجنسی میں آتے ہیں یہ ایجنسی اصل میں سپیس میں ہوتی ہے یہاں آ کر ان روبورٹس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ امیر تھے انہوں نے پلینٹ مارس پر جا کر وہیں پڑھے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا یعنی کہ وہ سارے امیر لوگ سیلفش تھے انہیں بس اپنی فکر تھی کسی اور کی نہیں حالانکہ باقی انسانوں کی بھی ان کو مدد کرنے چاہیے تھی اب حالانکہ اگر وہ چاہتے تو اپنے اس پلینٹ یعنی کہ اردھ کو دوبارہ سے پہلے جیسا صحیح بنا سکتے تھے لیکن ان سبھی نے انسانوں کی بھلائی کو نہیں بلکہ لالچ کو چوس کیا ان کے پاس سارے ٹولز سارے طریقے تھے جس کے ذریعے وہ دوبارہ سے زمین کو ٹھیک بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ انہیں یہاں پر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسانوں نے جو راکٹس بنائے تھے وہ سارے کے سارے نہیں چل پائے تھے بلکہ ان میں سے صرف ایکی راکٹس چل پایا تھا اور تب روبرز کو یہ بات جان کر کافی خوشی ہوتی ہے ایک کم از کم ایک انسان کی تو جان بچ پائی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ انسان جو کی بچ گیا تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک بلی تھی ابھی یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دوسری اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم ایک شپ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک ریب مونسٹر آ جاتا ہے اور وہ شپ پر موجود سبھی لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے یہ مونسٹر دو تین لوگوں کو مار کر وہی شپ میں چھپ جاتا ہے یہاں پر ہم اس اپیسوڈ کا مین کریکٹر دیکھتے ہیں جس کا نام ٹارین ہوتا ہے یہاں پر ٹارین اپنے شپ کا لیڈر چوز کرنے کیلئے ووٹنگ کرواتا ہے جہاں ووٹنگ میں ایک ہیلدی آدمی جیت جاتا ہے اب ان کا یہ نیا لیڈر ٹارین کو اس کریب مونسٹر کی پاس بھیجتا ہے جہاں ٹارین جیسے ہی اس مونسٹر کی پاس جاتا ہے تو وہ کریب مونسٹر اچانک سے اس پر حملہ کر دیتا ہے یہاں وہ مونسٹر ٹارین کو بتاتا ہے کہ مجھے ایک آئیلینڈ پر جانا ہے اور وہ آئیلینڈ آبادی والا آئیلینڈ ہے اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاو مجھے اور میرا کھانا ہے انسانوں کا ماس اب یہاں پر ٹارین اس کریب مونسٹر کے ساتھ ایک دیل کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نہ مارو جس کے بدلے میں میں تمہیں اس آئیلینڈ پر یہ بھی جائے تو وہ مجھے تم دے دو اب کیونکہ اس کریب مونسٹر نے لیڈر کو نگل لیا تھا اسی لئے وہ اپنے مو سے اس لوکر کی چابی اگل دیتا ہے جہاں ٹارین اس چابی کو لے کر اوپر اپنے باقی ساتھیوں کے پاس آ جاتا ہے یہاں پر سارے لوگ ٹارین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر تم نے نیچے اتنی دیر کیوں لگا آخر نیچے ایسا کیا ہوا تب ٹارین ان کی باتوں کو اگنور کر کے سیدہ جاتا ہے کیپٹن کے روح میں اور اس لوکر کو کھول کے وہاں سے گر نکال لیتا ہے پھر وہ ان سبی کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کریب مونسٹر سے بات کی اس مونسٹر نے مجھے بتایا کہ وہ آبادی والی آئیلینڈ پر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ وہاں جا کر انسانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے تباہی ہوگی اور تو اور اس سے ابھی بھوک بھی لگی ہے اور صرف ہمارے علاوہ اس کا یہاں پر اور کوئی کھانا نہیں ہے اسی لئے ہم لوگوں کو ساتھ مل کر ایک ہو کے فیصلے لینے ہیں نہ کہ صرف ایک ہی انسان فیصلہ لے یعنی کہ یہ ہمارا لیڈر تب یہاں پر وہ سارے لوگ تورین کی بات سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس نئے لیڈر کو پکڑ کے اس کریب مونسٹر کے پاس پھینک دیتے ہیں جس سے وہ کریب مونسٹر اس نئے لیڈر کو کھا لیتا ہے یہاں پر تورین ایک پلان بناتا ہے کہ ہم اس مونسٹر کو ابادی والی آئیلنڈ پر نہیں بلکہ ایک ایسے آئیلنڈ پر لے جائیں گی جو کہ پوری طرح سے سنسان ہوگا یہ سن کر وہ سارے لوگ خاموش رہتے ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تب یہ دیکھ کر تورین ایک بار پھر سے ووٹنگ کرتا ہے اور وہ ان سبی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں الگ الگ ایک پیپر دیتا ہوں جس پر اگر تم نے سرکل بنایا تو ہم اس کریب مونسٹر کو سنسان آئیلنڈ پر ہی لے جائیں گے پر سارے لوگ ووٹنگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے پیپر ڈال دیتے ہیں اور ووٹنگ کا ریزلٹ آنے پر تورین ان سبی سے کہتا ہے کہ میں اس ووٹنگ کے ذریعے ہم لوگوں کے بیچ دو بوزدل اور درفوک انسانوں کو پیچانے میں کامیاب رہا کیونکہ میں نے دو کاغذوں پر سیکرٹ نشان بنایا تھا جس سے مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ دو بوزدل انسان درفوک انسان کون ہیں یہ کہتی ہی وہ ان دونوں انسانوں کو گولی مار دیتا ہے ایسا کرنے کی بعد وہ ان دونوں کو بھی اس کریاب مانسٹر کو کھلا دیتا ہے اس کے بعد جب تورین وہاں پر بیٹا ہوتا ہے تو شپ کے سارے لوگ مل کر اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ کریاب مانسٹر تورین کو اندر بلاتا ہے بات کرنے کے لیے پھر جب تورین اسے ملنے کے لیے اندر جاتا ہے تو کریاب مانسٹر اسے کہتا ہے کہ مجھے اور میری بچوں کو بھوک لگی ہے جب تورین سائٹ پر دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کریاب مانسٹر کی بہت سارے بچے بھی ہیں تب یہاں پر تورین کریاب مانسٹر سے کہتا ہے کہ تم تھوڑا صبر کرو پریشان نہ ہو ہم اس عبادی والے آئیلینڈ پر بس پہنچنے والے ہیں واپس آ کر تورین اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ مجھے بڑی نید آ رہی ہے میں سونے جا رہا اور مجھے امید ہے کہ یہ برا ٹائم بہت جلد ختم ہو جائے گا تم سب پریشان مت ہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب تورین سو رہا ہوتا ہے تو اس کی سارے ساتھی اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر تورین نے ایک ٹرک کی تھی وہ خود وہاں پر نہیں سو رہا تھا بلکہ اس نے وہاں اپنے جگہ پیلوز رکھے ہوئے تھے یہاں تورین پیچی سے آ کر ان سبی پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سبی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ابھی بھی زندہ ہے یعنی کہ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس نے تورین پر حملہ نہیں کیا تھا یہاں پر تورین اس سے کہتا ہے کہ تم نے سمجھداری کی ہے تم نے بڑا اچھا کیا ہے جو ان کے ساتھ نہیں ملے تو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوتا اس کے بعد وہ دونوں مل کر ان سبی مرے ہوئے لوگوں کو اس قریب مانسٹر کو کھلا دیتے ہیں یہاں تورین اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں نے ووٹنگ پیپر پر کوئی بھی سیکرٹ نشان نہیں لگا تھا کیونکہ اس کی تو ضرورتی نہیں پڑی مجھے ویسی بیتا چل گیا کہ کون ڈر فوک ہے اور سبی لوگوں نے ایکس لکھا تھا یعنی کہ ہم اس مانسٹر کو ابادی والے آئیلنڈ پر لے جائیں جس سے وہ مانسٹر وہاں کے سارے لوگوں کو کھاتا لیکن ان لوگوں کو نہ کھاتا یعنی کہ انہوں نے یہاں پر خودگرزی کا مظاہرہ کیا تھا وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کسی اور کے بارے میں نہیں یعنی انہیں اس ابادی والے آئیلنڈ کے لوگوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں تھی اور اسی وجہ سے میں نے ان سبی لوگوں کو ہی مار دیا اس کے بعد تورین سیدھا اس مانسٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بس تھوڑا اور صبر کرو ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں اس ابادی والے آئیلنڈ پر پھر تورین وہاں پر پڑے ہوئے تیل کی جو ڈبی ہوتے ہیں ان کو وہ کار دیتا ہے ایسا کرنے کے بعد وہ ان پر آگ لگا دیتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کرائب مانسٹر تورین پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن تورین بڑی چلاکی سے چھوٹی بوٹ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے جاتے ہی شپ میں ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے شپ کے ساتھ ساتھ وہ کرائب مانسٹر بھی اس میں جل کر مارا جاتا ہے تیسری اپیسوڈ کی سٹارٹ میں ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کی دونوں دوست ہوتی ہیں ان میں سے ایک کا نام مارتھا تھا اور وہ دونوں ایسٹرانوٹ تھیں اور وہ دونوں بس اپنے سپیس شپ کی طرف جا ہی رہی تھی لیکن تبھی اس جگہ پر گرمی بہت زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ میں مارتھا کی دوست مانی جاتی ہے پھر مارتھا جب دوبارہ سے اپنے سپیس شپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا کنیکشن سپیس شپ سے بن نہیں پاتا بلکہ لوسٹ ہو جاتا ہے اور مصیبت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دوبارہ بارہ گھنٹوں کے بعد ہی کانٹیکٹ کر سکتی ہے اور اس سے بھی بڑی مصیبت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے سپیس شپ اس سے کافی دور ہوتی ہے تقریباً ایک سو اکتالیس کلومیٹر دور مصیبتیں اس کے لیے بڑھتی ہی جا رہی تھے کیونکہ اس کا اکسیجن اب ختم ہو رہا تھا اسی وجہ سے وہ اپنے دوست کی سوٹ سے اپنا اکسیجن پائپ لگا دیتی ہے جس سے کہ اب اسے اکسیجن ملنے لگتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ اپنے دوست کو کیری کر کے وہاں سے لے جا رہی ہوتی ہے لیکن کافی دور چلنے کے بعد مارتہ کی حالت کافی خراب ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ خود کو ایک نشکہ انجیکشن دیتی ہے پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اسے یہی لگتا ہے کہ شاید اس کی دوست مری نہیں ہے بلکہ ابھی وہ زندہ ہے کیونکہ اسے بار بار اس کی آوازیں آ رہی تھیں تو اسی وجہ سے جب وہ کنفرم کرنے کے لیے چیک کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی دوست تو مری ہوئی ہے اب وہ جیسے ہی دوبارہ سے آگے بڑھتی ہے تو اسے ایک بار پھر سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ آواز مارتہ سے کہتی ہے کہ تو مجھے اپنی دوست سمجھ رہی ہو میں تمہاری دوست تو نہیں ہوں اصل میں وہ جو آواز تھی وہ کسی طرح مارتہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے آگے بڑھنے پر مارتہ کو کافی کمزوری محسوس ہوتی ہے اسی لیے ایک بار پھر سے وہ نشے کا انجیکشن لیتی ہے اور اب ایک کے بعد ایک انجیکشن لینے کی وجہ سے اس کی اندر سائیڈ ایفیکٹس ہونے لگتے ہیں یعنی کہ اس کی حالت بگڑنے لگتی ہے اس کی طبیعہ چڑچڑی ہونے لگتی ہے وجہ یہ تھی کہ اسے اس آواز کی وجہ سے کافی غصہ آ رہا تھا تبیہ وہ آواز مارتہ کو کہتی ہے کہ مارتہ اصل میں میں ایک مشین ہوں اور اصل میں یہ جو پلانٹ ہے یہ پورا پلانٹی ایک مشین ہے اور جو یہاں کی ساری انرجی ہے وہ تمہاری دوست کی ڈڈ باڈی کی اندر جا رہی ہے کیونکہ یہ مشین کافی جیسے اس کی دماغ کو سٹڈی کر رہی تھی مارتہ اتنا تھک جاتی ہے کہ وہ وہی زمین پر ہی گیر جاتی ہے لیکن تبیہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کی دوست دوبارہ سے کڑی ہو گئی ہے اور وہ اتنی زیادہ پاورفل بن چکی ہے کہ وہ مارتہ کو اٹھا کر ہی آگے بڑھ رہی ہے پھر مارتہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک الگی جگہ پر پاتی ہے چیک کرنے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کا اکسیجن لیول کافی حد تک ڈاؤن ہو گیا ہے اور جب اس کا اکسیجن ختم ہونے والا ہوتا ہے تو تب وہ اپنی دوست سے کہتی ہے کہ میری دوست بتاؤ مجھے سچ میں کیا تم مجھے سن پا رہی ہو اس کے بعد مارتہ اس مشین سے کہتی ہے کہ کیا میری دوست سچ میں یہاں پر موجود ہے تب وہ مشین اسے کہتی ہے کہ ہاں وہ سچ میں یہاں پر ہے یہاں وہ مشین مارتہ کو وہاں سے نیچے کھدنے کے لیے کہتی ہے ساتھ ساتھ اسے کہتی ہے کہ تمہاری بوڈی پوری طرح سے ختم ہو جائے لیکن جو تمہاری سول ہوگی وہ میرے ساتھ مل جائے گی یہ سن کر مارتہ کھد کو ایک آخری نشے کا انجیکشن لگاتی ہے اور یہ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے نیچے جمپ کر دیتی ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ بچ جائے گی یا پھر یہ اس کی زندگی کا آخری ٹائم ہے مارتہ کی کھدے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی بوڈی ختم ہوتی جا رہی ہے اس کی بوڈی کی ختم ہوتے ہی وہاں پر ایک کافی بڑا انرجی بلاسٹ ہوتا ہے وہ انرجی بلاسٹ پورے چاند پر ہی پھیل جاتا ہے اور یہاں بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارتہ ہمیشہ کے لیے زندہ بچ گئی ہے اور اب وہ اپنی سپیشپ سے بھی کانٹیکٹ کر پا رہی ہے اور مارتہ پوری طرح سے اس مشین کے ساتھ جڑ گئی ہے ایپیسوڈ فور کی سٹارٹ میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں وہ دونوں اس ٹائم ایک قبرستان میں آئے ہوتے ہیں اور جب ہی وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو تب ہی ان سے ایک مورتی وہاں پر گر جاتی ہے لیکن تب ہی آسمان سے ایک ہری رنگی روشنی وہاں پر آکے گرتی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ قبروں سے ساری ڈڈ بارڈس باہر آ جاتی ہیں اور زومبیز بن جاتی ہیں اور وہ زومبیز اس کپل کو کارٹ لیتے ہیں یہ زومبیز تعداد میں کافی زیادہ تھے اور اب وہ تیزی سے شہر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں کارٹ کر اپنے جیسا زومبی ہی بنا لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہی دیکھتی پورے شہر میں تباہی مچ گئی تھی تقریباً پورا ہی شہر زومبیز سے بھر گیا تھا اور جب گورنمنٹ کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنے سولجر سے کہے کر ان سارے زومبیز کو ختم کرنے کا آرڈر دیتے ہیں جہاں تیزی سے سولجر سارے زومبیز کو مار رہے ہوتے ہیں اور کچھ زومبیز کیمیکل فیکٹری میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پر کیمیکل سے بڑا ہوا ایک ٹرک وہ پلٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کیمیکل بلاسٹ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سارے زومبیز سائز میں کافی بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کی پاس یہ پاور آ گئی تھی کہ وہ مو سے آگ بھی پھینک رہے تھے اب حالات کو اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھ کر گورنمنٹ ایک کافی سکٹ ایکشن لیتی ہے یعنی کہ پوری ارث پر نیوکلیر اٹیک کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے صرف زومبیز ہی نہیں بلکہ پوری ارث ہی تباہ ہو جاتی ہے اپیسوڈ 5 کی سٹارٹ میں ہم کچھ سولڈرز کو دیکھتے ہیں جبکہ اپنے ایک مشن پر آئے ہوتے ہیں لیکن تب ہی جن کا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے دوسری ٹیم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دوسری ٹیم کی طرف سے اسے کوئی بھی رسپونس نہیں مل رہا تھا اور اسی لیے جب وہ چیک کرنے کیلئے اوپر جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی دوسری ٹیم کے سارے لوگ مارے جا چکی تھے سارے سولڈرز ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا تب ہی ان کے سامنے ایک بھالو آتا ہے جو کہ اصل میں ایک روبوٹ تھا اور کوئی عام روبوٹ نہیں بلکہ کلر روبوٹ تھا وہ اور یہی وہ تھا جس نے ان کی دوسری ٹیم کو مارا تھا اور اب یہ کلر روبوٹ ان پر بھی حملہ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس ٹیم کے بھی کچھ سولڈرز کو مار ڈالتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک سائنٹسٹ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس ڈیوائس سے ایک آواز نکل رہی ہوتی ہے اب اس آواز کو سن کر وہ بھالو یعنی کہ روبوٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب یہاں پر وہ سائنٹسٹ انہیں بتاتا ہے کہ اصل میں میں ایک فورس کا سائنٹسٹ تھا اور یہاں اس پہاڑ پر ایک سیکرٹ جگہ ہے اور وہاں پر ہی یہ بھالو رہتا ہے گورنمنٹ نے اس جگہ کو ایک حملے کے بعد بنایا تھا اور وہ روبوٹ بلکل ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے یعنی کہ سچ میں وہ ایک کلر روبوٹ ہے اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے کسی بوم سے بھی ختم نہیں کیا جا سکتا اور گولیوں کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کافی ایڈوانسٹ روبوٹ ہے پھر جب یہ سائنٹسٹ ان سبھی کو اس سیکرٹ جگہ پر لے کر پہنچتا ہے تو یہ دیکھتی ہیں کہ اس کلر روبوٹ نے یہاں پر تباہی مچائی ہوئی ہے یہاں کے سارے لوگوں کو بھی اس نے بڑی بھی دردی سے مارا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر ان سبھی کو کافی دکھ بھی ہوتا ہے اور کافی غصہ بھی آتا ہے اس بھالو پر اس لئے وہ یہاں پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تو وہ اس بھالو کو نہیں چھوڑنے والے وہ اسے مار کر ہی رہیں گے اب اس مقصد کے لئے وہ سائنٹسٹ ان سبھی کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر بہت سارے ہتھیار تھے اور یہاں پر ایک اور روبوٹ بھی ہوتا ہے جو کہ ایک اچھا روبوٹ تھا یعنی کہ وہ بالکل سیف تھا اور اس کا نام سیف روبوٹ تھا اب اس روبوٹ کو اسی مقصد کے لئے بنایا گیا تھا تاکہ وہ انسانوں کی مدد کر سکے اس کے بعد وہ سارے سولڈرز ہتھیار اٹھا کر اس کلر روبوٹ کو مارنے کے لئے اپنی اپنی پوزیشن پر پہنچتے ہیں اور جب وہ سائنٹسٹ اس کلر روبوٹ کو وہاں پر بلاتا ہے تو وہ فوراں سے وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ کافی غصے میں ہوتا ہے وہ اتنا اگریسیو ہوتا ہے کہ اس سائنٹسٹ کو مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر وہ سیف روبوٹ اس بھالو پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اب یہ بھالو یعنی کہ کلر روبوٹ اس سیف روبوٹ کو بھی مار ڈالتا ہے یہ کلر روبوٹ اتنا جدہ پاورفل تھا کہ سولڈرز کے اٹیک کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اب حالانکہ سولڈرز گن سے ارپی جی سے اس پر حملہ کر رہے تھے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا لیکن تبھی اچانک سے وہ کلر روبوٹ بیند ہو جاتا ہے اور سیدھا آ کر ان سولڈرز کے سامنے گرتا ہے جہاں ان میں سے ایک سولڈرز کو یہی لگتا ہے کہ شاید اب یہ کلر روبوٹ ختم ہو چکا ہے لیکن تبھی اچانک سے وہ کلر روبوٹ اٹھتا ہے اور اس کی ٹانگ کو کارٹ لیتا ہے اور اب وہ ایک ایک کر کے باقی سولڈرز پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے اب یہاں پر وہ لیڈر اس کلر روبوٹ پر ایک ارپی جی سے پاورفل اٹیک کرتا ہے جس سے اب وہ بھالو دو حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب بھی وہ رکتا نہیں ہے بلکہ وہ ابھی بھی ایک سولڈرز کو مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب یہ دیکھ کر لیڈر کو بہت گسا جاتا ہے اور اسی لیے وہ اس روبوٹ کے سر پر بار بار حملہ کر کے فائنلی اسے مار ڈالتا ہے اور اب یہاں پر اسے یہی لگتا ہے کہ یہ مشن یہاں پر ختم ہو گیا ہے لیکن تبھی اس کلر روبوٹ سے ایک بوم باہر نکلتا ہے جس سے کہ وہ پوری جگہ بلاسٹ ہو جاتی ہے جس میں کہ سارے بچے ہوئے لوگ بھی مارے جاتے ہیں اپیسوڈ سکس کے سٹارٹ میں ہم ایک ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ سپیس میں الگ الگ سپیشیس کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان سپیشیس سے ان کی نالج کو سیکھ سکیں اب ان سے نالج لینے کی بات وہ سیدھا آتے ہیں ایک جگہ پر جس کا نام سوارم ہوتا ہے سوارم کا مطلب اصل میں جھونڈ ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بہت سارے انسیکٹس اور کریچرز رہتے ہیں ایک جھونڈ کی شکل میں وہاں پہنچ کر وہ ڈاکٹر ایک نرس سے ملتے ہیں یہاں پر وہ نرس اس ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ میں نے تقریباً پندرہ سے بھی زیادہ ایلین سپیشیس کو ڈھونڈا ہے اور وہ سارے سپیشیس یہی پر ہی رہتی ہیں یعنی سوارم میں تب وہ نرس اس ڈاکٹر کو اس سوارم کے اور اندر لے کر جاتی ہے اندر پہنچ کر وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کوئین ہے اور اس کوئین کو اس ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ اب مجھے آپ اپنا اصلے مقصد بتائیے یہاں پر آنے کا تب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بس یہاں پر ایک کوئین کا سیمپل لینے آیا ہوں تاکہ انسان اپنی ایک ایڈوانسٹ کوئین بنا سکے جس کی مدد سے انسان ہزاروں ورکرز کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کر سکے اب پہلے تو وہ نرس اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتی لیکن پھر بعد میں وہ اس ڈاکٹر کی بات مان لیتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ سارے کریچرز کوئی جاندر تھوڑی ہیں بلکہ یہ تو مشینز ہیں اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کریچرز اس کوئین کے لیے یعنی کہ اس وام کے لیے کام کرے یا پھر ہمارے لیے انسانوں کے لیے اس کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے پاؤں سے ایک کیمیکل نکالتا ہے یعنی ایک ایسا کیمیکل جس سے کسی بھی جانور کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پھر وہ اس کیمیکل کو کچھ ورکرز یعنی کہ کچھ کریچرز پر لگا کر انہیں اپنے کنٹرول میں کر کے کوئی ان کا ایک انڈا حاصل کر لیتا ہے جو کہ اس کا سیمپل تھا اس کے بعد کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور کچھ ورکرز یعنی کہ کریچرز آ کر اس ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ اس نرس کو پکڑ لیا گیا ہے پھر جب یہ ڈاکٹر اس طرف جانے لگتا ہے تو بہت سارے وارئر سپیشیز ان ورکرز پر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے مار ڈالتے ہیں لیکن وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ سارے وارئر سپیشیز آ کر ایک ساتھی اس پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اسے مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں جہاں اسے بعد میں سوام کی رانی کے پاس لی جایا جاتا ہے اصل میں اس رانی نے اس نرس پر اپنے ٹینٹیکلز چوبا کر اسے کنٹرول کر لیا تھا اور وہ اسی نرس کے ذریعے اس ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی یہاں وہ اس ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ میں اس وارم کی رانی ہوں اور میں پہلے سے یہاں پر نہیں ہوں بلکہ مجھے بنایا گیا ہے اصل میں تم دونوں نے یعنی کہ اس نرس نے اور تم نے جو ایکسپریمنٹس کیے تھے اس سے ہوا یہ کہ جنیٹک پروٹیکول ایکٹیویٹ ہو گئے جس کے نتیجے میں میں بن گئی یعنی کہ اس وارم کی رانی اور میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں بہت ہی اکل مند ہوں اور بے شک میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوں کچھ ہفتوں کی مہمان ہوں لیکن اس کی بابا جود بھی میرے اندر لاکھوں سالوں کی یادیں ہیں اصل میں لاکھوں سال پہلے ایلین سپیشز نے ایک رانی پر حملہ کیا تھا لیکن اس ٹائم والی وہ رانی کمزور تھی اسی لئے وہ ان سے لڑ نہیں سکتی تھی لیکن جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ہم جو رانیاں ہوتی ہیں وہ سمجھدار ہوتی ہیں تو اس رانی نے بھی سمجھداری کی اور ایک پلین بنایا اس پلین کے مطابق اس رانی نے اس ساری ایلین سپیشز کو اپنا غلام بنا لیا اور اب میری یہ والی آفر انسانوں کے لیے ہے ساتھ ہی ساتھ میں انسانوں کو چیلنج بھی کرتی ہوں کہ اگر انہوں نے بھی مجھ پر اٹیک کیا تو میں ان کو بھی اپنا غلام بنا لوں گی لیکن اس کی بوجود بھی وہ ڈاکٹر اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے انسان تمہارے غلام کبھی بھی نہیں بنیں گے تو وہ رانی کہتی ہے کہ امید ہے چلو دیکھتے ہیں لیکن مجھے یہ ساری باتیں یاد رہیں گی پھر اپیسوڈ سیون سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک کسان کو دیکھتے ہیں جس کی کافی بڑی فیکٹری بھی تھی جہاں پر چوہے اس کی ساری کھانے کی چیزوں کو برباد کر رہے تھے خراب کر رہے تھے اب یہاں پر وہ کسان ان چوہوں کو مارنے کے لیے ان کو بھگانے کے لیے اپنی فیکٹری میں جاتا ہے پھر وہ ایک چوہے کو مار دیتا ہے اور جب وہ اس چوہے کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی نارمل چوہا نہیں ہے بلکہ یہ تو الگ ہے اور تب ہی وہاں پر بہت سارے چوہے آ کر اس کی سان پر حملہ کر دیتے ہیں تو اسی لئے وہ اپنے جان بچا کر وہاں سے بہر آ جاتا ہے اور وہ فوراں چوہے مارنے والی کمپنی کو کال کر دیتا ہے جہاں کمپنی کا آنر اس کی سان کو بتاتا ہے کہ انسانوں نے پورے انوارمنٹ کو خراب کر دیا ہے اسی لئے انسان ان حالات کی مطابق اسی وجہ سے جو جانور ہیں وہ ان حالات کی وجہ سے خود کو ڈھال رہے ہیں یہاں کمپنی والے اس کی سان کو لیزر دیتے ہیں ان چوہوں کو مارنے کے لیے جہاں چار لیزر اسے اپنی فیکٹری میں لگانی ہے پھر جب اس لیزر کو سٹارٹ کیا جاتا ہے تو وہ لیزر اس کی سان کی بلے کو ہی مار دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیزر ایک ایک کر کے ان سارے چوہوں کو مار رہی ہے لیکن وہ چوہے کافی چلاک تھے وہ ان سبی لیزرز کو ایک ایک کر کے خراب کرتے جا رہے تھے اسی لئے اب دوبارہ سے وہ کی سان کمپنی والوں کو کال کرتا ہے تب کمپنی والے اس کی سان کو بتاتے ہیں مارنے کے لیے اور یہ کلر روبوٹ دکھنے میں بلکل کسی بچوں کی طرح ہی دیکھ رہا تھا یہ کلر روبوٹ آتے ہی چوہوں کو مارنے لگتا ہے اور بہت سارے چوہوں کو وہ مارنے میں کامیاب بھی رہتا ہے پھر ایک دن جب وہ کسان اپنی فیکٹری میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کلر روبوٹ اور ان چوہوں کے بیٹ جنگ ہو رہی ہے جہاں پر پہلے تو کلر روبوٹ ان پر بھاری پڑھ رہا تھا اور اس نے وہ سارے چوہوں کو مار ایک ساتھ حملہ کر کے اسے کافی نقصان پہنچاتے ہیں اور ڈیمیج کر دیتے ہیں پوری طرح سے لیکن اس کی بابا جود بھی وہ کلر روبوٹ نہیں رکھتا بلکہ وہ ان چوہوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہ کسان وہاں پر آ کر اس کلر روبوٹ کو ہی گولی مار کے ختم کر دیتا ہے اور وہ ان چوہوں سے کہتا ہے کہ بس بھی کر دو بہت ہو گیا کھون خرابہ اب چھوڑو اسے یہاں وہ کسان ان چوہوں سے دوستی کر لیتا ہے جس کے بدلے میں وہ جوہے اس کسان کو پینے کے لیے ڈرنگ دیتے ہیں اب یہ ڈرنگ کڑوی تو ہوتی ہے لیکن پینے میں مزہ آ رہا تھا اسے پھر اپیسوڈ 8 سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ سولڈرز کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ ٹیررسٹ ایک پریزنر کو پکڑ کے ایک کیو میں لے جا رہے تھے یہاں پر ان سولڈرز کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ٹیرررسٹ سے اس پریزنر کو بچا لیں اب وہ سارے سولڈرز اپنے مشن کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور کیو میں جا کے پہنچتے ہیں اب کیو میں اندر جانے کی بات انہیں عجیب سا لیکوڈ ملتا ہے اور جب وہ اندر بڑھتے ہیں تو انہیں اسے پریزنر کی ٹڈ بوڈی وہاں پر دکھائی دیتی ہے جس کی حالت کافی خراب تھی اور آس پاس چیک کرنے پر انہیں ان ٹیرررسٹ کی ٹڈ بوڈیز بھی مل جاتے ہیں اور ان کی ٹڈ بوڈیز کا بھی یہی حال تھا یعنی کہ ان کی بوڈیز پر ماس کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا بلکہ اتنی جلدی ان کی بوڈیز سکیلٹن میں بدل گئی تھی لیکن تب ہی ان کے سامنے بہت سارے خطرناک کیڑے آ جاتے ہیں اور یہ وہی کیڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ان سبھی کی بوڈیز کا یہ حال کیا تھا اور اب یہ سارے کیڑے ایک ساتھ آ کر ان سولڈرز پر بھی حملہ کرنے لگتے ہیں ان میں سے وہ کچھ سولڈرز کو اپنا کھانا بھی بنا لیتے ہیں یعنی وہ ان کو بھی اسی طریقے سے اور ان میں سے وہ کچھ سولڈرز کو مار بھی دیتے ہیں سیم ویسے ہے یعنی کہ وہ ان کی بوڈیز پر بھی ماس نہیں چھوڑتے پھر بچے ہوئے سولڈرز جب ان کیڑوں سے بچنے کے لیے کیو میں اور اندر جاتے ہیں تو انہیں اندر جا کر ایک کافی بڑا مندر ملتا ہے جو کہ اصل میں ایلینز کا تھا اور اب یہاں تک وہ کیڑے ان کا پیچھا نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ کیڑے کیو کی صرف اسی ایریا میں تھے لیکن تب ہی ان میں سے ایک فیمل سولڈرز دیکھتی ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے پھر جب وہ لوگ آگے پڑھتے ہیں تو ایک دوسری قسم کے کیڑے ان پر ایک بار پھر سے حملہ کر دیتے ہیں اب اس طرح سے یہاں پر ایک اور سولڈر مارا جاتا ہے اور اب زندہ بچنے والا صرف ایک سارجنٹ تھا اور ایک فیمل سولڈر تھی اور تب ہی ان دونوں کو کیو کی اندر سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے اب جو سارجنٹ ہوتے ہیں وہ اس آواز کی طرف کھینچے ہی چلے جاتے ہیں کہ جو وہ فیمل سولڈر بھی سارجنٹ کے ساتھ اندر جاتی ہیں تو اندر جانے پر انہیں کافی بڑا مونسٹر دکھائی دیتا ہے جو کہ کافی خطرناک دیکھ رہا تھا اور اسے چین سے باندھا گیا تھا لیکن تب ہی وہ مونسٹر جاگ جاتا ہے اور ان دونوں کو ہپنوٹائز کرنے لگتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دو لیکن تب ہی اس فیمل سولڈر کو یہ ویجنز آنے لگتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس مونسٹر کو آزاد کر دیا تو یہ زمین پر رہنے والے سبھی انسانوں کو مار دے گا اور تباہی مچا دے گا لیکن یہاں اس مونسٹر نے اس سارجنٹ کو پوری طرح سے ہپنوٹائز کر لیا تھا اس لیے سارجنٹ اس مونسٹر کو آزاد کرنے کیلئے وہاں پر بلاسٹ کرتا جا رہا تھا تب یہ دیکھ کر وہ فیمل سولڈر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سارجنٹ اس پر بھی حملہ کرنے لگتا ہے جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیمل سولڈر کو اس سارجنٹ کو مارنا ہی پڑتا ہے اور وہ اسے مار ڈالتی ہے اور وہ مونسٹر دوبارہ سے اس فیمل سولڈر کو ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس کی بادم دیکھتی ہے کہ اس فیمل سولڈر نے اپنی حالت کافی بری کر لی ہے اس نے اپنے آنکھیں نکال لی ہیں اور اپنے کانوں کو بھی پھوڑ لیا ہے یہ سب کچھ اس نے ہپنوٹائز ہونے سے بچنے کیلئے کیا تھا اب اس نے خود کے ساتھ تو ایسا کر لیا تھا لیکن اس مونسٹر کو آزاد نہیں کیا تھا اپیسوڈ نائن سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم کچھ سولڈرز کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل کی راستے سے گزر کر آگے بڑھ رہے تھے اور وہ اس ٹائم ایک ویچ کو مارنے کیلئے جا رہے تھے جو کہ کافی کترناک تھی اب ان سولڈرز میں ایک سولڈر ایسا بھی تھا جو کہ نہ تو سن سکتا تھا اور نہ ہی وہ بول سکتا تھا لیکن جیسی وہ سولڈر ایک ندی کے پاس جاتا ہے تو اسے سونے کا ایک ٹکڑا وہاں پہ ملتا ہے اب یہاں ان سولڈرز پر کالا جادو کیا جا رہا تھا تاکہ یہ سبھی اس ویچ کو مار دیں لیکن تبھی وہ ویچ ندی سے باہر آتی ہے ڈانس کرتے ہوئے اور اس ویچ کی پوری بوڈی سونے سے ہیرو سے اور قیمتی چیزوں سے بھری ہوتی ہے لیکن تبھی وہ ویچ زور زور سے چلانے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ چلا کر تیزی سے ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہے اب اس کے چلانے کی آواز سن کر سارے سولڈرز کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہیں اب ایک طرح سے وہ اس ویچ کے کنٹرول میں آگئے تھے اس لئے وہ بھی سیم اس کی طرح ڈانس کرنے لگتے ہیں اور اب وہ تیزی سے اس ویچ کی طرف بھی بڑھ رہے تھے اور یہاں وہ ویچ چپ نہیں ہوتی وہ زوروں سے چلاتی رہتی ہے اور وہ مسلسل ڈانس کر کے ان سبھی سولڈرز کو اپنے پاس سے بلا رہی تھی اور یہاں وہ سارے سولڈرز اپنی اپنی تلواروں کو نکال کر آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اور اپنے ساتھے سولڈرز کو مارنے کی بعد وہ آگے بڑھ رہے تھے اب مرنے والے سارے سولڈرز ایک ایک کر کے ندی میں ڈوبنے لگتے ہیں اور اب یہ ویچ اس سولڈر پر بھی اپنی آواز کا استعمال کرتی ہے یعنی کہ وہ سولڈر جو کہ سن نہیں سکتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا اس لئے اس کی آواز کا اس سولڈر پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اب یہ دیکھ کر وہ ویچ کافی گھبرا بھی جاتی ہے اور پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں گیا میری پاور چلی تو نہیں گئی لیکن یہ سولڈر کافی ڈر فک ہوتا ہے وہ اس ویچ کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر تھوڑی دور جانے پر وہ ایک ٹری سے ٹکرا جاتا ہے اور وہیں پر ہی گر کے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی اس سولڈر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ رات گزارنے کے لئے ایک جگہ پہ آکے بیٹھ جاتا ہے پھر جب اسے نیند آتی ہے تو وہ سو جاتا ہے اور وہ ویچ یہاں پر اس سولڈر کے پاس آتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ ویچ اس سولڈر کے لئے پاگل ہو گئی تھی یعنی کہ وہ اس سے پسند کرنے لگی تھی اور وہ اس سولڈر کو بڑے ہی غور سے دیکھنے لگتی ہے اور رات کو جب اسے نیند آتی ہے تو وہ اسی کے پاس ہی سو جاتی ہے پھر اگلی صوبہ جیسے ہی اس سولڈر کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ایک لڑکی سوئی ہوئی ہے جو کہ سونے سے کمدی خزانے سے بھری ہوئی ہے لیکن تب ہی وہ ویچ سولڈر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ سولڈر اس کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ اس سولڈر نے اس کی بڑی پر اتنا سارا سونا جو دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے وہ لالچ میں آ گیا تھا اسی لئے وہ اس ویچ کا پیچھا کرتے کرتے ایک وارٹر فال کے کنارے تک آ جاتا ہے اور اسی لئے وہ اس ویچ کا پیچھا کرتے کرتے ایک وارٹر فال کے کنارے پر آ جاتا ہے جہاں وہ ویچ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ جاتی کیونکہ اب وہ اسے اور زیادہ پسند کرنے لگتی ہے تب اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ سولڈر اس ویچ کو بہوش کر دیتا ہے اور اس کی بڑی سے سارا سونا سارے ہیرے سارے قیمتی چیزیں نکال لیتا ہے اور اس وجہ سے اس ویچ کا بہت سارا کھون اے آن بہت چکا تھا اب اس کی بڑی سے سارا سونا نکالنے کی بات وہ سولڈر اس کی بڑی کو پانی میں پہنک دیتا ہے مرنے کے لیے پھر وہ اتنا سارا سونا کمتی چیزیں لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب اس ویچ کی بڑی ندی میں تھی اور اس کے کھون نکلنے کی وجہ سے اس پوری ندی میں کھون ہی کھون پھیل جاتا ہے پھر جب اس سولڈر کو پیاس لگتی ہے تو وہ اسی ندی کا یعنی کہ کھون والی ندی کا پانی پیتا ہے اور پانی پیتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی اس سولڈر کو ہوش آتی ہے تو اسے سنائی بھی دے رہا تھا وہ بول بھی پا رہا تھا لیکن یہاں پر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی وہ بالکل پاگلوں جیسے حرکتیں کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں وہ وچ دکھائی جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنی باڈی کو دیکھنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی باڈی سے سارا سونا سارے ہیرے قیمتی چیزیں اتار لی گئی ہیں اسے کافی دکھ ہوتا ہے اپنی باڈی کی ایسی حالت دیکھ کر کہ اس کے بعد جب اس وچ کی نظر اس سولڈر پر پڑتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگتی ہے اور اب اس سولڈر کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ باگے سولڈر کے ساتھ ہوا تھا یعنی کہ وچ کی آواز سنتے ہی وہ بھی ڈانس کرنے لگتا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اب اسے سنائی دینے لگا تھا اب ڈانس کرتے کرتے وہ سولڈر پانی کے کافی نیچے چلا جاتا ہے اور بعد میں پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اس سولڈر کی موت ہو جاتی ہے اب اسی کے ساتھ ہی اس سیریز کا یہ اپیسوڈ بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے آپ کو ان سبھی میں سے سب سے اچھا اپیسوڈ کون سا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا Thank you for watching